ٹانک میں کورونا وائرس کا کہہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا یہاں ایک اور کورونا پوزیٹیو کیس سامنے آیا ہے جس کے بعد ٹانک میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنخیات سترہ ہو گئی ہے یہ نیا پوزیٹیو کیس بھی دلی کی تبلی کی جماعت سے جڑا ہے اب تک زلے میں 192 سیمپل لیے جا چکے ہیں جن میں سترہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ایسے میں سنکرمن کو روکنے کے لیے میڈیکل کی 240 ٹیمیں گھرگر جا کر سروے کر رہی ہیں اور اب تک 10 ہزار گھروں میں 63 ہزار سے ادھک لوگوں کی سکریننگ ہو چکی ہے وہیں ٹاک کے علاوہ ٹوڑا رائسنگ میں بھی کافیو جاری ہے اور اس دوران کسی بھی وکٹ پریسیتی سے نپٹنے کے لیے پرشاسن پوری طریقے سے مستعد ہے وائرس کا کہہ ٹوگ میں نہیں تھم رہا ہے ٹوگ زلے میں ایک اور کورونا پوزیٹیو کا معاملہ سامنے آیا ہے اب تک کل سترہ پوزیٹیو معاملے سامنے آ چکے ہیں یہ سترہ پوزیٹیو تبلی کی جماعت سے لوٹے سنکرمیت کا ہی پتا ہے اب تک 192 لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں جن میں سے سترہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں ان میں سے تبلیغی جماعت والے تیرہ لوگ ان کے سنپرک میں آنے سے سنکرمیت ہوئے ہیں ٹوگ میں دو سو چالیس ٹیموں کا گٹن کیا ہوا ہے انہوں نے اب تک دس ہزار گھروں کا سروے کر ترہ سٹھ ہزار سے ادھک لوگوں کی سکریننگ کیے اس میں پیتیس لوگ سادران خاصی ذکام کے ملے ہیں اور اسی طرح ہم آج ٹوگ کے کرفیو کے حالت بتانا چاہیں گے ٹوگ میں اور ٹوڈا میں پوری طریقے سے کرفیو جاری ہے اور گھر بیٹے آوے شک وستووں کے لیے ہوم ڈیلیوری کی سویدہ چالو کر رکھی ہے اسی طرح کل ٹوگ میں ڈپٹی سی ایم سچین پائیلیٹ پہنچے تھے جنہوں نے چکستہ ویبا کی سمکشہ بیٹک لی اور سبی کو آوے شک دشان نردیش دیئے مہیں دوسری اور سانت سدھ سکبیر سنگھ جونہ پوریہ بھی اس زلہ اسپتال میں پہنچے تھے وہاں انہوں نے چکستہ کے چڑنوں کو نمن کرتے ہیں وہ ان کے کاریوں کی سرہانہ کی ہے ٹونک سے فیروز عثمانی ایون نیو